رات کی خاموشی چھیرتا یہ سنناٹا نیلی بطی کی دستک کے ساتھ خاکی کی حاضری لبے سڑا تحقیقات کا دور جاری ہے عالی دھکاری بھی مستید ہیں زمین پر پڑا خون حلکان پولیس کی حالت سے واقف کروا رہا ہے ہماری پولیس ہمارا سسٹم ہماری قانون بیعوستہ کچھ کام کی نہیں سب کچھ بیکار کیونکہ قتل کی بار داتوں سے صوبہ اتر پردیش رنگا پڑا ہے یہاں بدستور جاری ہے قتلے آم چلیے اب اس بات کی تصدیق بھی کروائی جائے زلا مرادباد کا ہوتس ویویکانند اسپتال ہسپیٹل کے اندر سٹیچر پر خون سے لطفت پڑا ایک یوک کا شم لزدیق بلختی اس شخص کی بیوی خوفناک منصر ہے پولیس کی ماں نے تو ناگیندر ارخ رنگکو چودری کی حدثیا تین اجیات بدماشوں نے گولیاں تاک کر کر دی ہے یہ ناگیندر نام کے بیکتی اپنے سسوال میں اپنی پتنی کو چھوڑ کر کے آ رہے تھے راستے میں موٹر سائکل سوال نے ان کو گولی مار دی ہے اور ان کے گھر والوں کے طرف پر تحریر آ رہی ہے اس میں مخدمہ پنجکو کے بگوشنا کی جائے گی جو بھی سکتے ہوگا اپنے پتنی کو چھوڑ کر کے آ رہا ہے سنا کیا کہا ایس پی صاحب نے قتل کی بارتات کا بخان کیا جا رہا ہے جر جر قانون بیوستہ کی تزدیف کی جا رہی ہے دراصل ناگیندر اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ اپنی بیوی کو سسرال چھوڑ کر واپس لوٹ رہا تھا پاس تھی سفید رنگ کی یہ سوٹ کار دلی نمبر کی یہ کار ایک سپا نیتا کی ہے جو ناگیندر کا رشتے دار ہے کسی بھی انہونی سے انجان ناگیندر اور اس کے ساتھ ہی جیسے ہی مرد آباد کے چٹا پل پر چڑے اچانک بائک پر سوار تین بدماش آتھم کے کوئی کچھ سمستہ سمحلتہ اس سے پہلے ہی تینوں اپرادیوں نے ناگیندر کو نشانہ بنا کر ایک کے بعد ایک کئی گولیاں اس کے جسم میں اتار دی اور پھر ہرار ہو گئے خبرائے ساتھی سیدھا پاس کے ہی نیجی اسپتال فورٹس بیوے کانند لہو لہان ناگیندر کو لے کر پہنچے لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی زندگی ناگیندر کا ساتھ چھوڑ چکی تھی پتی کی موت کی خبر سنتے ہی بدحواس بیوی بھی اسپتال پہنچ گئی فرحال پولیس نے چشم دیدوں کے بیان پر مقدمہ درج کر قاتلوں کی تلاش تیز کر دی ہے جلد قتل کا خلاصہ کرنے کا دعوی بھی کیا جا رہا ہے مگر ایک سوال جو رہ رہ کر ذہن کی دیوار پر دستخ دے رہا ہے آخر سوبے کی اس دردشا کا ذمہ دار ہے کون شرط گوتم مراد آباد سماچار پلس یوپی کی جنتہ تو اب خوف کے سائے میں جینے کے لیے ویوث ہو چکی ہے کوئی نہیں جانتا کہ کون کب کس گھڑی کس واردات کا شکار بنے گا اپرادی بے لگام ہو چکے ہیں ہر دن کانون ویسطہ کی بکھیاو دھیڑی جا رہی ہیں ہر دوئی کی واردات بھی کچھ یہی بیعا کر رہی ہے دیکھئے جڑا جرم اور جرم ہر طرح خوف کا منظر کیا دل کیا رات اپرادیوں کو نہیں پروہا گھٹنے ٹیک چکا ہے سسٹم بے لگام بدماش دے رہے ہیں واردات انجام بڑھتے قدم ٹھہر گئے ہیں ہر چہرے پر خاموشی کی لکیر ساف ظاہر ہو رہی ہے دھیرے دھیرے چہر قدمی پڑھتی جا رہی ہے رکے قدموں کے ساتھ لوگوں میں خواب بھی ہے بلکل صحیح سنا آپ نے دہشت کا ذکر ہم اس لیے کر رہے ہیں کسی رہا پر اگیات بدماشوں نے لوٹ کے ساتھ ایک شخص کو دنا دن گولی مار کر اتار دیا موت کے گھاڑ جنپدھر دوئی کے تھانا بہٹا میں امڑی یہ بھیڑ دوسری طرح درد تڑپ بدھاباسی اور ماتم زمین پر پڑا ایک شخص کا شو راج کمار کی موت سے ہر کسی کی آنکھیں نم ہیں بیوی اپنی سدھ کھو چکی ہے بس اس کے ساتھ بٹائے پل کو یاد کر بلہ رہی ہے کوس رہی ہے اس وقت کو جس کا نبالہ گھر کا مکھیہ راج کمار بنا ہے تھانے میں کھڑی یہ بائن جسے اپرادیوں نے لوٹ کے مقصد سے استعمال کیا تھا پولیس تفتیش میں جوٹی ہوئی ہے اب ذرا اس بدنصیب محلہ کا بیان سنیے جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے راج کمار کو بدماشوں کی گولی کا شکار بنتے دیکھا سنیے ذرا بدماشوں نے اس واردات کو اس وقت انجام دیا جب گوکل گاؤں کے رہنے والے رامیشور اپنی بیٹی وینیتا کو دوا دلانے جا رہے تھے لیکن انجان تھے کہ بکشپور گاؤں سے گزرنے والے راستے پر بدماش خات لگائے بیٹھے ہیں رامیشور کے پہنستے ہی چار بدماشوں نے اسے روک لیا وینیتا کے کاؤں سے کنڈل اور پاؤں سے پائل اتروا لیے وینیتا نے اس درمیان مدد کی گوہار لگائے چیخ پکار سنتے ہی پھیت میں کام کر رہے راج کمار نے بدماشوں کو روکنے کی کوشش کی لیکن بدماشوں نے دنہ تل دو گولیا تاگی اور فرار ہو گئے لیکن بدماش اپنی ایک بائک لے جانے میں ناکام رہے ادھر گولی لگتے ہی راج کمار بہی گر پڑا آنن پانن میں پولیس کو اتلا دی گئے یہ نیتا اور ان کے پیداری مہیشوہ یہ لوگ سائکیوں سے آ رہے تھے تو کچھ لوگ ان بدماشوں نے سائکیوں سے آ رہے ان کے ساتھ کندل وگر اچھکی ملے گئے پاسی سے کھیت پر کام کر رہا ہے راج کمار جو کی بکشی پور پر رہنے والے زمانہ شاہب اچھی یہ اور ان کے لڑکے وگرہ تھے انہوں نے بچانے کا پیاس کیا اور انہوں نے بدماشوں نے ان کے راج کمار راج کمار اپنے گھر کا مخیہ تھا اس کی محنت مزدوری پر گھر کا گزارا چلتا تھا گھر والے سوارداز سے ٹوٹ چکے ہیں رو رو کر ان کا حال بے حال ہے پلحال پولس نے چشمدیدوں کی تحریر پر مقدمہ درچ کر لیا ہے پولس کے پاس ایک ہی ثبوت ہے لٹے رے قاتلوں کے خراب بدماشوں کی بائے جس کی بینہ پر پولس کو بڑی کامیابی مل سکتی ہے لوٹ کے بعد قتل کی اس بارداد نے ثابت کر دیا کہ سوبے کا سسٹم لاچار ہے سدھیر پانڈے حردوئی سماچار پلس میرٹ کی جنتہ حلکان ہے ڈکیتی لوٹ حتیائیں عام باد بن گئی ہے اپرادی واردات انجام دے کر فرار ہو جاتے ہیں دوسری طرف ہماری پولس لکی ری پیٹسی رہ جاتی ہے ابھی لوٹ کی ایک واردات کا کھلاسہ پولس کر بھی نہیں پاتی کہ پھر ایک اور لوٹ کی واردات انجام دے کر اپرادی قانون وحسطہ کی پول کھول دیتے ہیں گھر کے بھیتر ایس پی سیٹی سمیں پولس ملازموں نے حاضری لگائی ہے تفتیش کی جا رہی ہے سوال جواب کا دور جاری ہے قرصی پر بیٹھے بزرگ دم پتی خوف زدہ ہیں بزرگ محلہ اتنی سہمی ہوئی ہے کی ایک بارگی اس پل کو یاد کر ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے ہیں بدحواس ہو چکی اس محلہ کے ساتھ ہوئے اس منظر کو ہم تفصیل سے پرت در پرت آپ کے سامنے رکھیں گے اس سے پہلے مکان کے بھیتر کی حالت پر غور کریے کمرے کے بھیتر پورا سامان بکھرا پڑا ہے ہر طرف اتھل پتھل بیٹھ کا سارا سامان زمین پر فینکا گیا ہے پولس ٹیم کے ساتھ ڈاغ سکوائٹ ٹیم سراغ تلاش رہی ہے تصویریں خود بخود کہانی بیان کر رہی ہیں کہ گھر میں کیا ہوا ہے جی ہاں دو اگیات بدماشوں نے اس گھر میں لوٹ کی بارداد کو دیا ہے انجام بزرگ محلہ کے اکیلے پن کا فائدہ اٹھا کر تمہنچے کی نوخ پر اسی ہزار روپے سمین زیورات لوٹ لیے گئے سنیے ذرا ہوا کیا میں تو ہون کر رہی تھی دو بدماش آئے انہوں نے میرے اوپر چھوڑا رکھ دیا اور خوک دکھاتے رہے کہ اگر تو بولی تو تجھے جان سے ختم کر دیں گے بس یہ بتا دے کہ تیرا سمان کا رکھا ہے میں نے کہا میں بہت گریب ہوں نوکہ نہیں تو گریب نہیں یہ تو بہت امیر ہے تُو سے اپنا سمان دے دے لوٹ ہی یہ سنسنی خیز وارداد میرٹ کے تھانہ دہلی گیر علاقہ سرائے لال داس کی ہے بدماشوں نے تخیتی کی وارداد کو اس وقت انجام دیا جب بزرگ مہلا گھر میں اکیلی تھی پتی سبحاش پیشے سے سابون کاروباری اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے کام کے سلسلے میں باہر گئے ہوئے تھے شام کا وقت تھا دودھ والا آنے والا تھا لہٰذا سبحاش نے مین گیٹ کھلا چھوڑ رکھا تھا لیکن انجان تھے اس بات سے کہ بدماش اسی فراغ میں گھات لگا کر بیٹھے ہیں گیٹ کھلا دیکھ دو بدماش گھر میں داخل ہو گئے سریتہ بھگوان کی پوجا کر رہی تھی اور بدماش ان کے سر پر تمنچہ لگا کر کھڑے تھے نگدی اور زیورات کی ڈیمانڈ کی گئی نہیں تو جان سے مار دینے کی تھمکی دی گئی اس درمیان بدماشوں نے سریتہ کو مارا پیٹا اور سارا مال متہ بٹور کر ہو گئے فراغ ہمارا پیٹا بہرحال یہ ماملہ بھی کوئی نیا ماملہ نہیں ہے ایسا کوئی دن نہیں گزرتا جس دن میرٹ میں واردات انجام نہ دی جاتی ہو لوٹ ہتھیائیں تو میرٹ کی پہچان بن چکی ہے حد تو تب ہوتی ہے جب ویست علاقوں میں ایسی وارداتوں کو انجام دیا جاتا ہے پھلحال پولیس نے پیڑت تمپتی کی تحریر پر مقدمہ درج کر لیا ہے اور تفتیش میں جھٹی ہے اب ہمارے چند سوال کی کیا اپرادیوں کو اس بات کی اطلاع کی کی سبحاش گیٹ کب کھول کر جاتا ہے یا پھر دودھ والا ہی اصلی مجرم ہے پھر یہ تو پولیس کی تفتیش کے بعد کی خلاصہ ہوگا عبدال قادر میرٹ سمچار پلس برحال اینکاؤنٹر نے وقت ایک بریک کے بعد دکھائیں گے ایک باپ کی سن سن خیج ساجی زندگی میں سمجھوتے ہمیں قبول نہیں یہ سیکھا ہے ہم نے رجنگندہ بنانے والوں سے جو قوالٹی سے کبھی بھی کوئی بھی سمجھوتا نہیں کرتے رجنگندہ کیونکہ اس میں 200 روپے پردی کیلو اول قوالٹی کی سباری 900 روپے پردی کیلو نو سو روپے پردی کیلو کنکار کتھا نبی ہزار روپے پردی کیلو شی کل چند لنت دو لاکھ ساٹھ ہزار روپے پردی کیلو رو کی بڑا اسمیں ٹیسٹ ہے تمبا کو نہیں تو آئیے آپ یا ازمائیے رجنگندہ رجنگندہ وشو کا سروالک رکھنے والا رنگیم پاہ مسالا آجلی کیا اونگلی اور چولی کا کمبائن سٹڈی کا پلان بنا سیکریٹلی اور بھالیوں کو بھگا دیا فلم دیکھنے کلیوری تینکیو بھائیو اور اور چولی موسیقی آسولی